ملکہ پرائیم منسٹر دو ان سے آج سے دس سال پہلے کہ جناب یہ کدھر سے پیسہ آیا محلوں کا تو یہ ذرا آپ سنیں یہ آج سے دس سال پہلے کی گفتگو ہے سنیں ذرا آئیے آپ دے سکتے ہیں آپ نے میر فیر کے اندر وہ آپ کی چار اپارٹمنٹس ہیں ان کی ایک ارب سے زیادہ ایک ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے آپ ساڑھے چار ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدری بتائی ہے نائنٹی فور میں ہے ڈیڑھ لاکھ روپے ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ارب اور روپے کی میر فیر میں پراپٹی خریدی کیسے ایک پیٹ اب یہ دس سال پہلے تھا یہ دس سال پہلے تھا اب اس کے جواب میں شباز شریف چیری بلوسم کا بیٹا اب یہ سنیں یہ سلمان شباز کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں آپ جن ارب اور روپے کی میر فیر کی پراپٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو پہلے پتا نہیں ہے بتائیں کون سی پراپٹیز ہے لائیں دکھائیں اس کو کوئی پروف لائیں بات یہ ہے سن لیا کہتا کدھر ہیں یہ پراپٹیز لگائیں بتائیں ثبوتیں اب یہ ذرا مریم بی بی جن کو سچ بولنے میں بڑا مشکل پڑتی ہے یہ ذرا یہ سن لیں اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سیسٹر لانڈن میں پراپٹیز سے دھوڑ کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے خاصے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپٹیز یہ کہاں سے نکال کے جائے ہیں میرے نام پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے یہ تو اگنے کی بات ہے ہائے اللہ کوئی پراپٹی کدھر سے آئے گی مجھے تو احساس پروگرام میں ڈال دو میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں مریم بی بی ویسے میں یہ بتاؤں جتنے سیدھے مو سے آپ جھوٹ بولتی ہیں میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا اچھا جی آپ ذرا اب یہ سن لیا آپ نے اب یہ تھی چیزیں آج سے آٹھ سال پہلے یہ جب کوئی پراپٹی نہیں ہے اب ان کو نہیں پتا کہ اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ کوئی دنیا میں نہیں جائے گا جب تک سچ سامنے نہیں آتا تو اب ذرا یہ دیکھیں کہ پیچھے ہوا کیا نواز شریف مریم نواز حسن نواز اور حسین نواز کے بیرون ملک خوفیہ ساسوں کا انکشاف پانامہ لیکس نے بیرون ملک خوفیہ دولت کا بانڈا پھوڑ دیا پاکستانیوں اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے تو یہ جھوٹ سنیا پہلے آپ نے کہ لنڈن تو چھوڑیں پاکستان میں میری بچاری کی کوئی پراپٹی نہیں ہے اب یہ انٹرنیشن انکشاف ہو جاتا ہے بڑے بڑے دنیا میں سیاستان پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر رکھا ہوا تھا وہ پکڑا جاتا ہے اچھا آپ جب یہ پکڑا جاتا ہے تو مریم بی بی کے بھائی صاحب الحمدللہ کیا کہتے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہیں اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے یہاں اب حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کہہ رہی تھی نا کہ میری تو لنڈن چھوڑے پاکستان میری بھی پروپیٹیز یہ چار اربوں روپے کے بڑے محلات ان کی مالکہ مریم نواز تھی اب مریم نواز کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا پیسہ کدھر سے آنا تھا کدھر سے آنا تھا پیسہ بتاؤ پیسہ کدھر سے آنا تھا آپ سے آنا تھا قوم کا پیسہ چھوڑی کر کے یہ پروپیٹیز خریدی گئی تو نون لیگ والو میرے اسے نواز شریف کا موازنہ نہ کرو میں نے بیس سال باہر کبائی کی سارا پیسہ سب کچھ بیچ کے سارا میرا پیسہ جینا مرنا پاکستان میں ہے میری مکمل طور پہ سائٹ پہ کر دیا جائے اللہ کا کرم ہے مجھے پتا چل گیا میں نے ایک ٹیپ بنائی ہوئی ہے محفوظ جگہ پہ رکھی ہوئی ہے ان چار لوگوں کے نام میں نے لکھے ہیں جو اس سازش میں ملوث تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میری قوم ان چاروں کو نہیں چھوڑے گی موسیقی